جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب میں امید کرتی ہوں آپ صاحب ٹھیک ٹھاکا ہوں گے اور اللہ کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں نے کہا آپ کو احساس روٹین شام کی شیئر کر لیں اور شام ہو چکی ہے میں نے کھانا وغیرہ بنا لیا اور اختر صاحب ابھی آنے والے ہیں گاؤں سے تو وہ آتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں آنگے اور دیکھتے ہیں کہ اختر صاحب آیا کہ نہیں بہر آواز آ رہی ہے یہ آگ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ہاں جی کیا حال جال ہے ٹھیک ہو آج بڑا مشکل سے اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال جال ہے ٹھیک ہو آج میرا محمد اسنین علی جو بیٹا ہے وہ اس کو میں اپنی ممہ کے پاس چھوڑ کے آیا ہوں ایک میری ممہ شہر میں رہتی ہے اور ایک ممہ میری جو ہے پیچھے گاؤں رہتی ہے تو آج میں محمد اسنین علی کو چھوڑنے گیا ہوں گاؤں میں ممہ نے مجھے دودھ دیا ہے بیسے تو میرا دودھ ہونی کے پاس سے آتا ہے لیکن میں آج گیا ہوں خود اور یہ دودھ لے کے آیا ہوں تو میں نے کہا چلو اپنے بیوز کو آج تازہ تازہ تپور پیلاتے بھی آئے اور دکھاتے بھی ہیں یہ بوتلے لے کے آؤ یہ بوت میں رکھوں میں لے کے آتے ہیں ہی ہی بوتلے صاف کر کے کیونکہ یہ پانی ساتھ دہی ہیں پہلے اور ان کو اب پانی نچود رہا ہوں اور پھر ان میں دودھ ڈالیں گے بڑا مزہ مزہ کا دودھ ہے آجو میری یوٹیوب فیملی آپ کو دودھ پیلاتے ہیں تو جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہ کیا ہوا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ ہم لوگ جو بلوگ بڑا رہے ہیں وہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں تو اب دودھ ڈالتے ہیں یہ پکڑ لو یہ گاؤں سے دودھ لے کے آئے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا گاڑا دودھ ہو پونی لے کے آئے ہیں یہ پونی لے کے آئے ہیں یہ دکھاؤں دودھ ڈالا کے یہ دودھ دیکھو یہ اس میں آئے تو میں نے کہا پہلے دودھ کو جان لیتے ہیں ماشاءاللہ کتنا گاڑا دودھ آئی ہے بس کلو کلو کوئی نہیں بلتا رکھا ہوا ہے یہ اب بوتلوں میں ڈال کے فریز کر لیں گے تو پھر بعد میں ہم ایک بوتل نکالی اور گرم کر لیا آئے سارا دن کیا کرتی رہی ہو میں آئے سارا دن سو ہی ہوں بس یہی تو حال لکھا ہے ہاں سونے بس میں گھر سے نکلا نہیں تو میں بس سونے کے پڑھ دئی ہے کام تو مجھے ہوتا ہی نہیں ہے نہیں پھر بھی بہت کام تھا سارا نے انپارلر میں بھی کام کیا ہے گھر میں بھی کیا ہے بچوں کا بھی کیا ہے کھانا وغیرہ بھی بنایا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نوہ داس لٹکیاں تھی وہ بھی تیار کیے ماشاءاللہ ان کی براب تھی آج بس کرو تو بہت تیاری تیار کیے یہ میری بائیپ ہے اس کا اپنا پولار بھی ہے جس کو بیوٹی سالون کہتے ہیں یہ ایک کوچو موچو کرنے والا وہ بھی اس کا اپنا ہے یہی گھر میں ہی اس نے بنایا ہوا ہے تو اللہ ہمدلاللہ کافی دور دور اس کا ان کے کسٹمر بھی آتے رہتے ہیں مجھ پر تو ایسے اللہ کا قرم ہے ایسے میں اس قابل نہیں تھا انگا کے شکر ہے بہت اچھی تیار ہوئی ہیں بہت خوش ہو کر گئی ہیں بہت طریف کر رہی تھی میرے گئے آپ کام بہت اچھا کرتی ہیں ماشاءاللہ کبھی کبھا اپنا کی تھوڑا سا نہ میکم وغیرہ کر لیے بس اللہ کاغنا میرے شوہر کو بھی توفیق دے وہ میری بھی طریف کیا کرے نہیں نہیں کام میری بھی بہت اچھا کرتی ہے جی کام بہت کرتی ہوں لیکن یہ طریف نہیں کرتے طریف میں کنیوس ہی کر جاتی ہے یہ نہیں یہ بہت کام کرتی ہے بہت اچھی بیگم ہے یہ نا میری طریف کرنے میں کنیوس ہی کارڈی آتے ہیں طریف نہیں کرتے میری صحیح اب میں ویورز اور اس کی طریف کیا کروں اس کو سارپے بیٹھا لوں میں اس کی طریف کر رہا ہوں یہ بہت اچھا نہیں میں ایسے کہہ رہا ہوں آپ کی طریف کر رہا ہوں اور میں آپ کو دکھاؤں گی اپنا پالر بھی کسی ویڈیو میں اور کسٹمر بھی آپ سے شیئر کروں گی دکھاؤں گی کسٹمر آتے ہیں میرے پاس آپ میں کتنا بیزی رہتی ہو سارا دن بہت زیادہ بیزی ہوتی ہوں گاں چار بچے ہیں مطلب ہے تین بیٹی ہے ایک ویٹ ہے چار بچے ہیں میرے ان کا بھی کام کرتی رہتی ہوں اور ساتھ پالر کا بھی ساتھ گھر کا بھی تو بندہ شام کو نا ایسے تھک جاتا ہے سارا دن کام کار کر کے تو ساتھ یہ ہم لوگوں نے ویلوگ کا بھی کام شروع کر لیا تو آپ کام بہت زیادہ بڑھ گیا بہت میرے پالر جوام ہے یہ بھی تو اب یہ نا تھوڑا سبود جو ہے بس یہ یافنی بوتل کر دیں آئی یافنی بوتل کر دیں باب کی جو ہے نا دود وہ گرم کر لیں گے ساتھ گلے میں اور وہ بچوں کو دیں گے رات کو نا بات کر دیں یہ نا کتنی پانچ بوتلے ہو گئی ہیں یہ پانچ بوتلے ہو گئی ہیں ان کو فریق زر میں رکھ دیتے ہیں ایک منٹو رکھو تو صحیح میں اترک کھاؤں پیدا ہو یا اممہ نے ڈیڑھ دے پتا دے کی میں تھا رہے ہوں یہ دو بڑی بوتلے ہوئی ہیں ڈیڑھ لیٹر والی اور یہ تین چھوٹی ہو گئی ہیں تقریبا یہ پانچ چھے کلو دودھ ہو گیا یہ باقی چار کلو دودھ پڑا ہے کسنا یہ تین اور دو پانچ اور آتا آتا چھے لیٹر یہ ہو گئی ہیں ہاں چھے لیٹر میں بھی کہا چھے لیٹر یہ ہو گیا اور یہ دو کلو ہوگا تقریباً دوتی ہیں دو کلو نہیں یہ تین کلو کر لیں گے ایک منٹ کو دھونا ہے ان کو واش کرنا ہے دودھ لگا ہوا ہے چلو پہلے واش کر لو میں ان کو ان کو واش کر لو نا تو ویور پلیز 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 ہمیں سپورٹ کیا کرو تو پہلے بھی ایک چینل میں نے بنایا تھا لیکن وہ بس ڈیڑھ سال میں نے کام کیا تھا اس پہ کافی کیا تھا تھوڑے بہت محنت اس پہ میں نے نہیں کی آپ لوگوں کو پتا ہے ویلوگنگ کا کتنا کام ہوتا ہے تو پورا ڈیڑھ سال میں نے اس پہ محنت کی تھی تو اس چینل پہ بس آپ کو پتا ہے کہ کتنا کام کرنا پڑتا ویلوگنگ پہ تو اتنی محنت میں نے کی تھی نا ڈیڑھ سال میں اس پہ لگا رہا تھا ایک چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے نا بس اس نے مجھے افسیٹ کر دیا لیکن اس کے بعد میں نے ہار نہیں مانی کہ میں چینل نہ بنا ہوں یہ وہ نہیں الحمدللہ میں نے دوبارہ پھر چینل بنایا ہے اور اب آپ کے سامنے ہی میرے سبسکرائبر ہیں اور اب الحمدللہ میرے اچھے سبسکرائبر ہیں اور آپ بھی مجھے سپورٹ کریں جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو فل واج کیا کریں میں نے تقریباً آن قریب باہت جانا ہے آپ نے گاؤں تو ویڈ فیملی جانا ہے تو وہاں پہ آپ کو جو ویڈیو میں نے بنانی ہے وہ الحمدللہ آپ کہیں گے کہ واقعہ باہت جانا آپ نے ویڈیو بنائی ہے تو پلیز جو میرے چینل پہ نیو ہو مجھے سبسکرائب کرنا نہیں بولنا تو آپ کی مدبانی ہوگی تو یہ ابھی دودھ باقی پڑا ہے تو یہ اس میں یہ دودھ کی بوتلیں میں نواز کر لیں آپ یہ فریج میں رہ رہی ہو چلائی نہیں ہے سارا دن بند رکھی ہے سارا دن بند رکھی ہے سارا دن بند رکھی ہے تو آجو یہ باقی کا دودھ تو اس میں ڈال لیں سارا دن بند رکھ scale من سارا دن بند رکھ اٹھ چینل دودھ ختم ہوں گیا ہے اب اس کو ابھی گرم کر لینا ابھی گرم کیونکہ دودھ خراب رہا ہے یہ دودھ راکھنے پر یہ خراب نہ ہو جائے یہ دودھ راکھنے پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ دودھ جو ہے نا ماشاءاللہ زبردست دودھ ہے گڑا شہد کی طرح دودھ ہوتا ہے اور اوپر مکھن بھی ہے دودھ کے گرم کرنے رکھ دیا ہے اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے مجھے جہاں پہ بھی دیکھنے والے ہیں جس کنٹری میں بھی دیکھنے والے ہیں تو اللہ پاک ان کی ہر خوشی ہر خوشی اس کو عطا کرے ٹھیک ہے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور مجھے سپورٹ لازمی کیا کریں کیونکہ اور ہم نے اب دودھ ڈال لیا ہے چلو تو دودھ ہم لوگوں نے ڈال لیا ہے فائنلی اور بوتلوں میں ڈال کے فریڈ میں رکھ دیا ہے تو آج اختر صاحب جو ہے ان کا موڑ کافی غراب تھا درستہ نئی تو میں بتاؤں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے اچھا جو تو آج ہم لوگوں نے یہی دکھانا تھا آپ کو تو اب ہم لوگوں نے گاؤں جانا ہے تو وہاں کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور گھر کی روٹین کی کرتے رہیں گے اور ہمارے چینل کو سپورٹ بھی کرنا جی تو جو اختر صاحب دودھ لے کے آئے تھے دس کلو وہ ہم نے دودھ گرم کرنے رکھا تھا پتیلے میں تو وہ دودھ ہو گیا خراب سمجھ نہیں آرہے کہ دودھ کیوں خراب ہو گیا راحتے میں کوئی مسئلہ بنائی ہے پیچھے جہاں سے آیا ان لوگوں نے فرید نہیں چلائی تھی تو اس لیے وہ دودھ خراب ہو گیا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دودھ ہو گیا خراب ہمارا یہ دیکھیں سارا دودھ خراب ہو گیا یہ اور جو بوتلوں میں رکھا ہے فرید میں تو میں نے کہا وہ بھی چیک کر لے کے وہ بھی خراب ہو گا کیونکہ یہ ایک ہی تھا تو سارے خراب ہو گیا دس کلو اللہ حافظ اللہ حافظ بی باک موسیدو